جی ناظرین محترم آداب ہمارے معزز خواتین و حضرات میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے اپنے اس علمی عدبی پروگرام میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں لے کر پروگرام کی ایک نئی کڑی نئے مہمان کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام غالباً دس مہینے ہو چکے ہیں لگاتار آپ دیکھتے آ رہے ہیں اور بغیر مذہبوں ملت اور سرحدوں کے ہم کبھی ہندو پاک بنگلہ کی طرف ہوتے ہیں تو کبھی ہم گلف کنٹریز میں اور کبھی اردو کے نام پر بنتی جا رہی بستی جا رہی پھیلتی جا رہی اردو کی نئی نئی بستی میں تو آج اسی سلسلے کی ایک خوبصورت سی کڑی آپ کے روبروں ہم لے کے آ رہے ہیں کنیڈا سے جی ہاں کنیڈا سے ہمارے آج کے مہمان ہیں اردو اور کمجابی دونوں زبانوں میں خوبصورت سی شاعری کرنے والے جی ہاں گل فیراؤل صاحب اب جائر سی بات ہے کہ میں معروف ترین شاعر کو ہوں شخص کو ہوں بہترین آواز جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے سنیں گے بہت سارا کلام ہم نے ان کا سننا ہے آج ان سے وہاں کے حالات جاننے ہیں تو میں آپ سب کی وساطت سے اپنے آج کے مہمان دیشوش گل فیروز صاحب کا استقبال کرتا ہوں اور ان کے ساتھ استقبال کروں گا ہماری جو آج کی مہمان ہے پرتیمہ سینا صاحبہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں تمام حضرات ہم کوششیں کرتے رہے ہیں ایک سے دو دو سے دس یعنی یہ کافلہ کب کہاں تک پہنچا میں اس کی مثال بس یہی دوں گا کہ یہ پروگراموں کی جو سلسلہ وارکڑی ہے آج ہمارے مہمان آپ اپنی سکرین پہ دیش دیکھ رہے ہیں دیشمش گل فیروز صاحب پرتیمہ سینا بھی مہمان کے میزمان کے فرائز ادا کریں گے تو سب سے پہلے میں گل صاحب میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تحریک بقائے اردو کے آج اس سیشن میں آج کے اس پروگرام میں جی عرفان بھائی بہت بہت شکریہ میرے لیے اجاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ سے دوبارہ ملنے کا کچھ ہی شاید کچھ ہفتے پہلے ہی ہم ایک مشاہرے میں بھی کٹھے ہوئے تھے جی جی سی شکر گزار ہوں آپ کا یہ ہماری سعادت ہے یہ ہماری میں کہوں گا کہ اس وقت خوش وقتی ہے کہ آپ نے وقت دیا اور میں ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں اس وقت رات کے آٹھ بج رہے ہیں اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کے ہاں اس وقت صبح کے ساڑھے ساتھ بجے ہیں دیکھئے ہمارے مہمان جو محبت رکھتے ہیں اردو سے وہ اس وقت پورا گھر آرام فرما رہا ہے لیکن انہوں نے آج چھٹی کے باوجود ہمیں وقت دیا اور میں اس کے لیے ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے ہماری میزبان پرکیمہ سینا صاحبہ سے مزارش کرتا ہوں اور آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں چار مصرے ان کے جو فلیر پر دیئے تھے وہ شروع پڑھنا چاہوں گا تاکہ گفتگو کا ایک سلسلہ ہمارے ناظرین کو ہی پتا چلے جو کفص کو توڑنے میں چھل گئے تھے ایک دفعہ ناظرین یہ شیر ہمارے مہمان کا ہے کہ جو کفص کو توڑنے میں چھل گئے تھے ایک دفعہ جسوں پر بل بل کے پھر وہ بالوں پر لوٹے نہیں مشک برنے تم بھی مت جانا سرابوں کی طرف مشک برنے تم بھی مت جانا سرابوں کی طرف تم سے پہلے جو گئے وہ ہم سفر لوٹے گئے تو اتنے خوبصورت پیاری آلہ شیر کے آج خالق جہاں ہمارے سامنے ہیں تو میں ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہوئے اپنی میزمان پراتیمہ سینس سے چاہوں گا کہ پروگرام آگا سکھا بہت بہت شکریہ ارفان صاحب اور میں ایک چیز اور زور دوں کہ میں پروگرام کی کو اینکر ہوں ارفان صاحب کو بیٹ میں آنا ہی ہے اور وہ آئیں گے اس باتشیت کے بیٹ میں کیونکہ ان کے آنے سے ہی یہ پروگرام مکمل ہوتا ہے میں پیروز صاحب کا بہت بہت استقبال کرتی ہوں اور جیسا کہ یہ بتایا ہے ارفان صاحب نے ابھی تو ہم کہہ سکتے ہیں صبح و خیر گوڈ مارننگ سر آپ کیا آج کا دن اچھا ہو خوبصورت و مبارک ہو ہماری طرف بہرحال گوڈ نائٹ کا ماحول ہو گیا ہے لیکن اردو کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی اردو رہے وہاں صبح رہے اور روشنی رہے امید رہے بہت خوبصورت تو اسی کیفیت کے ساتھ باتشیت ہم شروع کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ کے تعروف میں اور آپ سے باتشیت سے پہلے یہ بات ہم نے بتا دی ہے کہ آپ کرنڈا سے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو جڑے ہیں وہ کہیں اور سے وابستہ ضرور ہوں گی تو ہم واپس لوٹتے ہیں ہمیشہ کی طرح جیسے آپ نے کہا کہ جو سراب کی طرف جاتے ہیں وہ پھر لوٹتے نہیں ہیں لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت سی دشائیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ انسان جاتا بھی ہے لوٹتا بھی ہے پھر جاتا ہے پھر لوٹتا ہے اور یہ سفر مسلسل جاری رہتا ہے تو پہلا سوال یا کہلیں میری اور سے پہلی پہلی ایک جاننے کی چیز میری ضرورت آپ کی شروعاتی زندگی آپ کی تعلیم و تربیت آپ کی جڑے کہاں سے ہیں آپ کہاں سے یہاں تک پہنچے یہ سفر یہاں تک کیسے پہنچا وہ بلکل شروعات سے آپ اگر بتائیں ہمیں تو ہمیں اچھا لگے گا جی ضرور میری پیدائش فیروز پر کی ہے وہ ہسٹری میں اس کا بہت بڑا مقام ہے جہاں بھگت سنگھ کے آخری دن گزرے تھے اسی کے پاس ہمارا گاؤں ہے میں کسانوں کے خاندان سے ہوں تو وہ میری جڑے ہیں اور اسی کی فیروز پر کی وجہ سے میرا تخلص بھی فیروز ہی ہے دشمیش گل وہ نام ہے جو مجھے دیا گیا خاندان کی طرف سے ہمارے گھر میں ماحول تھا ساہتے کا کتابیں پڑھنے کا میرے فادر اور مادر دونوں وہ ٹیچر ریٹائر ہوئے ہیں اس لیے ہمیشہ گھر میں پڑھنے لکھنے کا ماحول بہت رہا تو اسی سے شاید کہیں نہ کہیں ایک بیج جیسے بویا گیا میرے اندر شاعری کا مجھے آتھ ہے بہت چھوٹا تھا تو ہمارے گھر میں کلی آتے ساہر پڑھی ہوئی تھی لیکن وہ ہندی میں تھی اردو اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا تھا تو وہ پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے وہ اس کی شکل تک بھی یاد ہے تو وہ شاید کہیں وہ دل میں بس گئی تو مجھے شوق تھا بچپن سے ہی مجھے یاد ہے آج بھی میرے پاس وہ ڈائری موجود ہے کہ کوئی اچھے شیر ملے تو وہ لکھ لیے لیکن میں نے کبھی یہ شروع میں نہیں سوچا تھا کہ میں لکھوں گا لیکن کبھی کبھی میں سوچتا تھا شاید میں لکھ سکوں گا کبھی نہ کبھی تو لیکن میں تقریباً بتیس سال کا تھا جب جا کر میں نے پہلی رفعہ شائری شروع کی اور وہ تب تک میں کینیڈا میں آ گیا تھا انیس سو نوے میں میں کینیڈا آیا تب میری عمر چھبیس اتائیس سال کی ہو چکی تھی تو اس کے بعد میں نے پھر شائری شروع کی ہے تو یہ مختصر سا سفر ہے تیس سال اب تو اکتیس سال ہو چکے ہیں مجھے اس کینیڈا میں آئے ہوئے میں وینکور میں رہتا ہوں بہت خوبصورت جگہ ہے جڑے وہیں ہیں میں دل سے تو وہ کہتے ہیں کہ دل ہے اندوستانی وہ ہوں تو میں بھارتی ہے اندر بھی ہر چیز کے لحاظ سے لیکن وہ جو زندگی آپ کو یہاں لے آتی ہے تو میں خوش ہو جائے بے شک بے شک بے شک آپ فیروزپور سے ہیں آپ کسان تریوار سے ہیں آپ آپ کی جو شروعاتی زندگی ہوگی اس کا تعلق سیدھے سیدھے اردو سے تھا یا نہیں تھا یہ مجھے نہیں معلوم تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی شروعاتی پڑھائی کا جو میڈیم تھا وہ کیا تھا کیونکہ مادری زبان تو آپ کی اردو نہیں تھی تو اردو سے تعلق کیسے ہوا میں جی اردو تو تب تک تو بقاعدہ تو اس کو میں یہ سمجھتا ہوں اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شاید سسٹم ایڈکلی اردو کو ختم کر دیا گیا تھا بہت جگہ پر کیا بھی گیا ہے تو اردو نہیں تھی ہمارے زمانے میں میرا برث سکٹی تری کا ہے تو تب تک تو اردو تو تھی نہیں مجھے آج بھی یاد ہے لیکن وہ پرانے مائل سٹونز ابھی لگے ہوئے تھے ہمارے ادھر فیروزپور کے پاس ابھی لکھا ہوا ہے لاہور اتنے کلومیٹر ہے وہاں سے تو اردو تو نہیں تھی لیکن ہمارے کیونکہ میرے فورچنیٹلی کہ میرے فادر اس جنریشن سے ہیں جنہوں نے اردو پڑی ہے میرے مذہر نے بھی تو ہم وہ اردو ہی کے اخبار اردو کی اخباریں اور رسالے پڑھا کرتے تھے بیسویں صدی ایک بہت مشہور تھا آپ تو پتہ نہیں چھپتا ہے کہ نہیں اور ایک پوری جنریشن تھی ان دنوں میں پنجاب میں جو ایک بہت بڑا اخبار چھپا کرتا تھا ہند سامانچار اور وہ زیادہ تر نون مسلم ہی لوگ جو اردو پڑھتے تھے تو بہرحال اس سے مجھے شوق ہوا دیکھ دیکھ کر کہ یہ کیا لکھا ہے اپنے والد سے پوچھ کر تو اردو میں تعلیم میں نے کبھی نہیں حاصل کی بقید ہے لیکن میں پڑھ سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں لکھ ان دہ سینس کہ میں اس کو ٹائپ کر سکتا ہوں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا تو آج کل ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا ہے تو یہ ورنہ میں شاعری میری زیادہ تر اردو ہی میں ہوتی حالانکہ میں تو یہ جاننا مجھے لگتا ہے حالانکہ ارخان صاحب بھی آگئے ضرور ان کے دماغ میں جو ان کا ماسٹر ہے ان کے اندر اردو کا وہ جاگ پڑا میں بیچ میں ایک بات بات جاننا چاہوں گی آپ نے کہا اردو آپ پڑھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں ٹولز کے ذریعے ٹائپ کر کے لیکن میں بھی چونکہ اسی پروسیجر میں رہتی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ آپ ٹائپ کر کے بھی اگر اردو لکھے تو صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے یہ جاننا کے لئے آپ کو اردو آنی کو ضروری ہے تو آپ نے وہ کہاں سے سیکھی مطلب اردو کے الفاظ اردو کے حرف کہاں سے سیکھنے سمجھنے شروع کیا آپ نے یہ اور باقی ارفان صاحب آگے ہیں تو ضرور وہ اور کچھ پوچھنا چاہیں ان کے دوستوں اور اہبابوں کے سلام ان تک پہنچا دوں اور پھر یہ ضرور کہ جہاں انہوں نے بات چھوڑی ہے میں وہاں سے شروع کروں گا کہ یہ جو لکھتے ہیں یقین جانئے کہ کسی کا نام صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے اس میں انسان کو جس کا نام ہوتا ہے وہ ہی بتا پاتا ہے تو میں نے ان کا نام جیسے لکھا تھا تو تب انہوں نے کہا کہ نہیں میاں میرا نام اس طرح سے ہے تب میں جان گیا کہ انہیں اردو بہت اچھی آتی اور الحمدللہ انہوں نے جتنا conversation میرے ساتھ کیا ہے وہ اردو میں کیا ہے اور میں اس لیے بھی ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اپنے تمام ناظرین کو بھی یہی کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اردو ابتدا سے ہی پڑھتے آئیں سیکھتے آئیں اگر تعلق ہو شوق ہو تو وہ کسی بھی عمر کے حصے میں آپ سیکھ سکتے ہیں تو سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریتو کوشک صاحبہ کا آپ کو نمشکار ہے سلام ہے دعا ہے اور ریتو جی کے ساتھ ساتھ یہ ریتو جی آپ جانتے ہوں گے ہمارے یہاں دیڈی جو دور درشن ہے اس میں بہت اچھی اینکر ہے اس کے ساتھ نصر تعلی خان قاضی صاحب سلام دعا کہہ سواگت ہے عبیدہ ڈار ہیں ہمارے جو نائب سینئر صدر ہیں جیوید انور صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سلام دعا اردو کی نسبت سے جو بھی ہیں وہ محترم ہیں یہ نصر تعلی خان قاضی صاحب کہہ رہی ہیں چودری کلیم الدین عثمانی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ سید مغل ہیں ہمارے دوست ہیں وہ بھی آپ کو شاکر حسین بہت خوبصورت پیارے شاعر بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں وہ بھی آپ کو نمشکار آداب سلام دعا کہہ رہے ہیں ممتاز حسین سید ہے اسی کے ساتھ محمد یوسف گلکار صاحب ہے کشمیر سے آپ کو سلام دعا کہہ رہے ہیں یہ کیس آفیسر تھے ریٹائر ہو گئے ہیں نصیر احمد گورسی ہیں سبیہ سنبل صاحبہ بہت خوبصورت شاعرہ ہیں علی گر سے وہ آپ کو سلام دعا کہہ رہی ہیں اور ویس صاحب نے بھی پھر سے ایک بار آہو بگت کی ہے اور الفت بٹالوی نے اب تک بات کی ہے تو ان تمام حاضرین اور ناظرین کی اور سامین کی طرف سے آپ کو استقبال ہے اور یہ ضرور جاننا چاہوں گا شکریہ سعید بھائی کہ سر یہ جو ٹولز کے ذریعے آپ نے اردو جانا اردو سیکھا اور وہ جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ آج بھی میرے اگر ہم گاؤں کی سڑکیں دیکھیں تو وہ آج بھی اردو میں مائل سٹونز جو ہیں آپ نے اردو کو پڑھا اور اردو میں آپ شیر بھی بہت خوبصورت کہہ رہے ہیں اس میں کسی کی ہیلپ لی یا اس ہی ٹول نے آپ کو یہا تک پہنچ جو ہمارے جو ناظرین ہیں جو نئے جاننے لکھنے پڑھنے والے ان کو بھی کچھ فائدہ ہو پائے جی میں یہ سنجھتا ہوں کہ اثر مجھ پہ اگر آپ شائری کے نظریہ سے دیکھیں یا تربیت کے نظریہ سے دیکھیں یا پھر اردو ہی کے نظریہ سے دیکھیں تو میں سمجھتا نے بہت سی چیز خود بخود ہی سکھی ہیں تو لیکن میرے دوست ہیں بہت اچھے پاکستان سے میرے بہت اچھے دوست ہیں تو ان کی مدد مجھے لینا پڑتی ہے تو ایک میں آپ کو راج کی بات یہ بتاؤ کہ جب میں جتنی بھی اردو میں ٹائپ کر کے آپ کے ساتھ اور آج کل تو ٹول دیتے ہیں وہ آپ کو غلط کی وغیرہ نکال دیتے ہیں تو یہی بات محنت سے ہوا پراتیمہ سینہ میں آپ صرف یہ بتاتا چلوں کہ ویشوان آگ گوکرن صاحب بھی ہمارے ساتھ بنارہ سے جڑے ہیں آپ کے بھائی ہیں اور میں اس لیے یہ پیغام آپ پہنچ دوں تو شکریہ صاحب شکریہ کمر بھائی آپ گفتو گجاری رکھیں میں آپ کے پیچھے ہوں آپ ان سے اگلا سوال جواب کرنا چاہیں ضرور اور شیئر ضرور سنیے گا کیونکہ ہمارے شائر کو لے کے اور پنجابی بھی کلام ان کا بہت خوبصورت ہے سیلف ملا ہے کہ میں فیروز صاحب سے بات کر سکھ ہوں میں فیروز صاحب بھی کہ فیروز پور کی مٹی کی جو خوشبو ہے جہاں سے وہ اس کہتے ہیں کہ اپنی جڑ آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں تو وہ نام بار بار لینا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تو ایسر آپ نے بہت امانداری سے بتا دیا کہ آپ کی تعلیم کا جو میریم تھا وہ اردن میں ہی تھا تو اس کے بعد جب آپ ایک وقت کے بعد کوئی زبان سیکھنا شروع کرتے ہیں اور وہ بھی شوقیا نہیں پورے پیشن کے ساتھ پوری محبت اور عشق کے ساتھ اور اس میں کچھ لکھنے بڑھنے تو اس کو شیخنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے میں جو آپ نے اپنایا ہو میں اس کو جانا چاہتے ہوں اس میں کوئی راج کی بات نہیں جیسے کہ آپ نے کہا مشکل دیکھئے مشکل وہ چیز ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے جو کام آپ کرنا چاہتے وہ خود بخود آسان ہو جاتا ہے ایک شیر مجھے جاوید اختر صاحب کی غزل کا مطلع ہے کہ ہمارے شوق کی یہ انتہا تھی ہمارے شوق کی یہ انتہا تھی قدم رکھا تو منزل راستہ تھی جہاں آپ پیر رکھنا چاہتے وہ راستہ بن جاتا ہے محنت ہے اور کچھ نہیں ہے لیکن میں ابھی سمجھتا ہوں کہ اس میں خامیاں بھی ہیں کیونکہ میں ہاتھ سے اردو نہیں لکھ سکتا کاغذ پر لکھ تو دوں گا لیکن آپ کو پڑھ نہیں سکھے گا اس کو کوئی تو کیونکہ لکھنے میں بھی بتایا تھا کہ آپ جب بتیس سال کے سے تو پہلی بات شاید کوئی دراصل وہ نظم ہے پھٹی چادر تو پھٹی چادر کا ایک ٹوکڑا پڑا ہے ٹوٹی کھڑکی پر لیکن وہ میرے پاس اب ہے نہیں وہ ایک غریب عرد کی کہانی ہے جو کسی بڑے شہر میں رہتی ہے بیٹاری کو بازار میں کام کرنا پڑتا ہے تو وہ تھی وہ میرے پاس لیکن اب ہے نہیں تو غزل کوئی جو لکھی ہو آپ نے بلکل ضرور جیسے ایرواان بھائی نے میرے تعرف میں چار شہر پڑے تو میں وہی غزل آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں بلکل تازہ ہے یہ اور اس کی ہے کہ کچھ پر اندے جب سرے شاخے شجر لوٹے نہیں کچھ پر اندے جب سرے شاخے شجر لوٹے نہیں تو شجر پر پھر کبھی برگو سمر لوٹے نہیں کیا بات ہے تو شجر پر پھر کبھی برگو سمر لوٹے نہیں لوٹے نہیں اور یہ شیر کہ جو گرے ایک بار خا کے کوچھاؤ بازار میں جو گرے ایک بار خا کے کوچھاؤ بازار میں کوچھاؤ بازار میں دامنے مشگاں میں وہ لالو گھر لوٹے نہیں کیا بات ہے بہت شتریہ بہت شتریہ اور جو شعر انہوں نے پڑھے تھے وہ یوں ہے کہ جو کفس کو توڑنے میں چھل گئے تھے ایک دفعہ جو کفس کو توڑنے میں چھل گئے تھے ایک دفعہ جسم پر بل بل کے وہ لالو معاف کیجئے جسم پر بل بل کے پھر وہ بالو پر لوٹے نہیں کیا بات ہے اور یہ شعر بھی مجھے بہت عزیز ہے کہ مشک بھرنے تم بھی مت جانا سرابوں کی طرف کیا بات مشک بھرنے تم بھی مت جانا سرابوں کی طرف سرابوں کی طرف تم سے پہلے جو گئے وہ ہم سفر لوٹے نہیں اور یہ شعر ہے کہ وہ نہ لوٹے لے گئے جو چھین کر سبرو قرار دے گئے ہم کو جو آبے چشمے تر لوٹے نہیں کیا بات اور ایک آسان سیدھا سا شعر کہ کہ گئے تھے آئیں گے واپس مگر آئے نہ وہ کیا بات ہے کہ گئے تھے آئیں گے واپس مگر آئے نہ وہ کہ گئے تھے لوٹ آئیں گے مگر لوٹے نہیں مگر لوٹے نہیں بہت شکریہ اور جو سپاہی دفن ہونے گاؤں لوٹے جنگ سے جو سپاہی دفن ہونے گاؤں لوٹے جنگ سے جسم تو لوٹے ہیں لیکن ان کے شر لوٹے نہیں بہت شکریہ اور اس طرح بس ایک آہٹ پر ہی جم جاتے ہیں کان اس طرح بس ایک آہٹ پر ہی جم جاتے ہیں کان جس طرح در کی طرف جا کر نظر لوٹے نہیں اور اس کا مقتہ ہے کہ ایک دن ہو جائے رخصت وقت پر شب تو فیروز ایک دن ہو جائے رخصت وقت پر شب تو فیروز کیا کہے گر وقت پر اس دن سہر لوٹے نہیں آہا ہاں کیا بات ایک دن ہو جائے رخصت وقت پر شب تو فیروز کیا بنے گر وقت پر اس دن سہر لوٹے سہر لوٹے نہیں بہت 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 بڑا مانی ہے فلسفہ ہے اس میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوب غزل اور ہر مصرہ بہت بہت کچھ کہتا ہوا جو کی غزل کی پہچان ہوتی ہے ایک اچھی غزل کی پہچان کی ایک دو مصروں میں پورا کا پورا فلسفہ ہم زندگی کا دے دیتے ہیں اور پا جاتے ہیں شاید کی ذریعے ایک سوال تھوڑا ٹیکنیکل ہے میں چاہوں گے اگر ایفان صاحب بھی اس میں آ سکتے تو اچھا تھا کہ اردو جب ہم سیکھنے کے پروسس میں ہوتے ہیں وہ جن کی زبان اردو نہیں ہے تو ایک تو ہم کوئی زبان سیکھتے ہیں کہ اس میں ہم بات کر سکیں اس میں ہم پڑھ سکیں جو لکریچر ہے اس کے آگے کا سفر ہوتا ہے اس کے آگے کی منزل ہوتی ہے کہ ہم اس میں لکھ بھی سکیں کچھ تخلیق بھی کر سکیں اپنی اور سے کچھ کنٹریبیوشن کر سکیں اس زبان میں اردو میں جب ہم اس راستے پر چلتے ہیں تو غزل ہو چاہے نظم ہو یا الگ الگ جو بھی انسنٹ ہیں اس میں ٹیکنکلی ہمیں بہت جانکار ہونا پڑتا ہے غزل لکھنے کے لئے جو میں کہوں تو غزل آپ یوں نہیں ہی اٹھایا اور کچھ بھی ایک لائن لکھ دی تو ایک نصرہ ہو گیا باقاعدہ ایک میت ہے باقاعدہ ایک ٹیکنک ہے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے جب آپ لکھنے لگے اور آپ کو لگا کہ آپ کو لکھنا ہے آپ لکھ رہے ہیں تو اس وقت کیا آپ نے اردو زبان سکھنے کے ساتھ ان ساری الگ الگ ٹیکنکس کو بھی جاننے کی کوشش کی جو غزل لکھتے سمیں ہمیں سیکھنی پڑتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب امانداری سے دوں گا کہ میں نے کبھی باقاعدہ غزل کہنی سیکھی نہیں میرا ایک ماننا ہے ایک چیز اور میرا پک کا یقین ہے اس میں وہ یہ کہ خدرت نے ہم کو ہم سب کو کوئی نہ کوئی گن ضرور دیا ہے ہم سب میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور موجود رہتی ہے شاید مجھ پر خدرت اس طرح مہربان ہوئی کہ مجھے میرا غزل کی طرف جھکا رہا میں نے کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر یہ نہیں سیکھا یہ بہر ہے یہ کیا ہے میں خود بخود سیکھتا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا اس کو سیکھنے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگتا آپ اس کو بہت جلدی کیس کر جاتے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے خاص طور پر غزل کے معاملے میں کہ یا تو آپ غزل کہہ سکتے ہیں یا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اس میں کچھ میرے خیال میں شاعر جو ہے خاص طور پر تو ایک نشہ ہے کہ غزل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا ہاں بلکل بلکل صحیح بات ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو ہاں یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے بلکل بھی نہیں سیکھی لیکن زیادہ تر آپ کیش بہت لدی کر جاتے ہیں لوگ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے سیکھنے میں اور وہ پروسس کافی آسان ہو لیکن میرا کوئی استاد نہیں کہ جس سے میں نے کبھی بیٹھ کر یہ سیکھاؤ کہ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس میں خامیہ نہیں ہیں خامیہ ہوتی ہیں لیکن مجھے دوست بہت اچھے ملے ہیں جو زبان کے بھی ماہر ہیں میرے ان کو اور وہ بھی مجھے پڑھواتے ہیں اپنا کلام لکھ کر میں بھی تو ایسی چل جاتا ہے کام لیکن میں کوئی میں اپنے آپ کو ٹیکنیکل ماہر نہیں سمجھتا اس کے معاملے میں میں نے انسٹنکٹبلی لکھا ہے جو لکھا ہے بس بہت خوب بہت خوب اور اس چاہے وہ نیامت اللہ صاحب ہوں نصرت علی خان قاضی صاحب ہوں مرزا عبدالقیم ندوی صاحب ہوں چودری کلیم الدین عثمانی صاحب ہوں وشوانات گوکن ہوں نصیر احمد گورسی ہوں پنگی رانہ ہوں یا ڈاکٹر سنیل دھدھر صاحب ان سب کا یا محمد یوسف گلکار صاحب ہیں تارنات پجاری ہیں ان سب نے سر یقین جانیے کہ آپ کے نجمل جعفری صاحب ہوں بہت اچھا کہہ رہے ہیں کہ بہترین آپ کا ایک ایک شیر جو ہے وہ حاصل غزل ہے محمد گلکار صاحب نے بھی کہا کہ کچھ پرندے سر شاک بہت خوبصورت پھر انہوں نے دو تین مصرے اور جو ہیں وہ کوٹ کیے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں میں کہوں گا کہ آپ کو مبارک کہہ گئے تھے لوٹ آئیں گے مگر لوٹے نہیں تو لوگوں نے کوٹ کیے آپ کے مصرے اور ان تمام کوششوں اور کاوشوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ یقین مبارک کے مستحق ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ بیچ میں پرتیمہ سینہ جی آپ بھی معاف کیجئے گا کیونکہ سوال آپ کے ہیں لیکن بیچ میں میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ فیروز پور سے اس وقت کنیڈا کی سرزمین پہ ہیں تو دونوں کا تھوڑا سا اگر ہم تقابل تو نہیں کریں گے کمباریزن تو نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہاں کی جو اردو بستی ہے وہ دو چار نام جہاں بیٹھ کے آپ کوئی شیر پڑھتے ہوں یا کچھ انجمنے یا کچھ دوست احباب کیونکہ آپ بہت اچھا لگ رہا ہے دوستوں کا جو ذکر کرے اور بار بار اپنے دوستوں کو یاد رکھے وہ بہت بڑا انسان ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں تو میں چاہوں گا کہ ایسے دوست احباب جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہوں اٹھتے ہوں عدبی محفلیں یعنی یہ ذکر شڑتا ہو ان کا حوالہ بھی اور وہاں کی کچھ انجمن ہے اگر جو آپ وہاں کہیں بیٹھتے ہیں جی جی بلکل میں یہ کہتا ہوں کہ حالکہ قسمت ماننے یا نہ ماننے کی چیز ہے لیکن اس معاملے میں میں ضرور کہوں گا کہ مجھے میں نے شاید پچانوے یا سن چھانوے میں لکھنا شروع کیا اور اس وقت میرے والد وہ مجھ سے پہلے عدبی شوق رکھتے تھے وہ لکھتے بھی ہیں اب بھی لکھتے ہیں تو ان کا تعلق تھا ایک ایسوسیشن بنی ہوئی تھی کینیڈا اردو ایسوسیشن جو وینکور میں مقیم ہے تو ان کے ساتھ پھر میرا رابطہ ہو گیا ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا اب بھی ان کے ساتھ میں جوڑا ہوا ہوں تو اس کا بعد میں اس کے بورڈ میں بھی رہا ہے جوائنٹ سیکریٹری وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہمیں اور میں ایم سی بھی کرتا رہا ہوں ان کے ایونٹس وغیرہ تو وہاں ہم نے بہت کام کیا وہاں بہت سے نام ہیں جلانی صاحب ہیں بزرگ ہمارے بہت سے لوگ اب نہیں ہیں اس دنیا میں جنہوں نے میری مدد بھی کی ہے مجھے راستہ بھی دکھایا ایک ججید سنگھ صاحب مرہوم کی ایک غزل تھی چاک جگر کے سی لیتے ہیں جنجین جبالے جی تو وہ غزل جو ہے وہ ندیم پرمار صاحب ہے وہ یہی ہیں تو ان سے میری ملاقات ہوتی رہتی تو وہ ان کی ایک اور غزل ریکارڈ ہونے جا رہی تھی جنجین سنگھ صاحب کی آواز میں لیکن وہ پھر فوت ہو گئے تو اور وہ ہے ایک اور میرا رابطہ بھی ہوا ہے وہ زوم کے ذریعے اور وہ ایک طرح سے وبا جو پھیلی ہوئی ہے کرونا کی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ بھی ہمارا فائدہ ہے ایک بہت بڑا ہوا کہ ہم لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہیں بہت لوگوں کی ملاقات اسی دوران میری ہمارے یہاں ایک اور شہر ہے کیلگری وہاں پہ بہت اچھی ہے انجون بنی ہوئی ہے بز میں سخن بز میں یاد کیلگری تو ان سے میری ملاقات ہوئی وہاں بہت اچھے شاعر ہیں زیادہ تر ان کا تعلق پاکستان سے تو ایسے بنی ہوئی ہیں باقی میں جیسے کہ میں نے کہا کہ میں پنجابی میں بھی لکھتا ہوں یہاں ایک غزل منچ بنا ہوا ہے ساہت سوا بنی ہوئی ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی لوگ ہیں جو ہم خیال ہیں ہم ذوق ہیں ان سے باتیت ہوتی رہتی ہے غزلیں سنتے پڑتے رہتے ہیں لیکن پچھلا سال جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف رہا ہے بے شک یہ میں کہوں گا کہ جو پچھلا سال دنیا بھر کے لیے جیسا بھی رہا لٹریچر اور عدد کی اگر ہم بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے بہت اچھا رہا اور خاص کر کے ہم جو تحریک بقائے اردو والے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا رہا اور ایک دنیا کے احساس ہم جھڑ پائے جی بھر دیلو میں ارفان صاحب سوچ رہی تھی کہ پرویام تو اردو کا ہے لیکن اگر آپ کی اجازت ہو اور پیروز تر چاہے تو ہم پنجابی میں جو وہ کچھ لکھتے ہیں اسے بھی ایک بار ہم سنتے تو پنجابی کی اردو کی جو نفاست ہے اور پنجاب کی جو شوخی ہے وہ مل کر کیسی لگتی ہے میں نے دراصل مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ سنیں گے وہ مجھے ڈھونڈنے میں تھوڑا وقت لگے گا جب تک آپ بات کریں گے اگلی کنورسیشن کے دوران میں ڈھونڈ لوں گا فیلحال اگر آپ اجازت دیں آپ اردو کا کلام پڑھیں سر ہمارے ناظرین جوڑے ہوئے ہیں شکریہ شکریہ جو سامنے ہیں آپ اسے پڑھیں سر ایک میں نے شروع میں کہا کہ میری پہلی جو نظم تھی وہ عورت کے بارے میں تھی میں نے اپنی شاعری میں عورت کا مقام بہت اونچہ رکھا ہے ایک بہت چھوٹی نظم صرف چھے مشرے ہیں اور بھی نظمیں بہت ہیں میرے پاس تو وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک غزل بھی ہے عورت کے بارے میں تو یہ صرف چھے نظم مشرے ہیں اس میں اور جو بہت برقسمتی سے ایک ٹرینڈ چلا ہے وہ یہ کہ اگر کسی عورت سے آپ کی انبن ہو گئی یا وہ ڈس اگریمنٹ ہے کسی بات پہ تو اس کے چہرے پہ تیز آپ پھینک دیا یا ان کو مٹی کا تیل ڈال کر جلا دیا تو میں ایک نظم پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کا عنوان ہے حسن تو عرض کیا ہے کہ مٹی کے تیل سے جلیں یہ عورتیں سبھی مٹی کے تیل سے جلیں یہ عورتیں سبھی تیز آپ سے یہ ساری لڑکیاں جلی ہوئیں خوش شکل آئینوں میں لگیں یا نہیں لگیں تصویر میں حسین دکھیں یا نہیں دکھیں غزلوں میں میری دیکھئے ساری ذہین ہیں نظموں میں میری دیکھئے ساری حسین تو یہ ایک مختصر سی نظم تھی میرے جو میں نے حال ہی میں کہی بہت خوف سے رہا جی بہت شکریہ ایک میں نظم آپ کی خدمت ایک غزل میں پیش کرنا چاہتا ہوں صرف آپ مجھے جی تو میں نے ایک غزل کہی تھی تقریباً دو سال پہلے تو ایک طرح سے میں نے تجربے کے طور پر لکھی تھی لیکن لوگوں نے بہت پسند کی ہے تو ایک عورت کے نظریے سے کہی گئی ہے عورت ہی کی زبان میں کہی گئی ہے اس کے میں کچھ شیر آپ کی خدمت میں پیش کریے دیتا ہوں تو اور اس کی یہ ہے کہ ایک اکیلی عورت کا تصور ہے مطلب میں کہ دیکھ کر چاروں طرف تنہائی میں دیکھ کر چاروں طرف تنہائی میں سوچتی ہوں آج گھر کیوں آئی میں اور اس میں مطلعہ سانی ہے کہ تشنگی سے اس قدر گھبرائی میں تشنگی سے اس قدر گھبرائی میں پی گئی ایک شخص کی تنہائی میں تشنگی سے اس قدر گھبرائی میں پی گئی ایک شخص کی تنہائی میں ایک پتھر کو میں سمجھی دیوتا ایک پتھر کو میں سمجھی دیوتا کھو چکی ہوں عشق میں بینائی میں بینائی نظر کو کہتے ہیں ایک پتھر کو میں سمجھی دیوتا کھو چکی ہوں عشق میں بینائی میں اور جسم سے آگے بھی ہے میرا وجود جسم سے آگے بھی ہے میرا وجود آ دکھاؤں روح کی گہرائی میں اور اسی سے ملتا جنتا شیئر کہ ذہن کی قیمت نہ مل پائی تو پھر ذہن کی قیمت نہ مل پائی تو پھر جسو تو بازار میں لے آئی اور یہ شیئر خاص طور پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حشر ان کا بھی میرے جیسا نہ ہو حشر ان کا بھی میرے جیسا نہ ہو خود سب ہی گڑیاں جلا کر آئی حشر ان کا بھی میرے جیسا نہ ہو خود سب ہی گڑیاں جلا کر آئی اور اس کا مقتہ ہے کہ وہ گزل میں روز پڑتی ہوں فیروز جس میں لکھا ہے بہت یاد آئی وہ گزل میں روز پڑتی ہوں فیروز جس میں لکھا ہے بہت یاد آئی تو یہ گزل ہے جو میں نے جیسا کہ میں نے کہا کہ تجربے کے طور پر لکھی تھی لیکن وہ لوگ نے بہت خوبصورت ہے خوبصورت تجربہ ہے یہ خوبصورت کہتے ہیں کہ جب آپ دوسرے کی درد کو زبان دینے لگتے ہیں کسی شیئر یا کسی قویتہ جب آپ دوسرے کی جذبات اور اس کے درد کو بیان کرنے لگتے ہیں تو واقع اپنے آپ کو خوبصورت بن جاتا ہے بہت ہی سندر بہت ہی خوبصورت دلکش کے کلام آپ کا اور بیچ میں میں سوچ رہی ہوں کہ دیرے دیرے آپ جب وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ پنجابی والا بھی مل جائے آپ کو تو ہم دوسرے دیں گے اس کو ہم لوگ بات چیز کو جاری رکھتے ہوئے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں شراب سے کہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں اور ہم ایک وقت کے بعد ہمارا ارادہ پکا ہو جاتا ہے ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے رہو ہمارے پاس چیزیں ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تو ایک شاعر یا ایک عدیب ایک وقت کے بعد اپنی کتاب کے بارے میں سوچتا ہے تاکہ ساری چیزوں کو ایک جگہ پر لائے جا سکے تو آپ کی کتابیں شایع ہوئی ہیں یا آپ اس طرف کچھ سوچ رہے ہیں اور اگر ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں ہم جاننا چاہے لیے کتابوں کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے ایک دوست ہے بہت اچھے اب میں ان کا نام نہیں لوں گا وہ کافی نام کما چکے ہیں تو انہوں نے مزاک میں کہا تھا کہ میں نے کتاب تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کتاب آئی ہے وہ کہتے ہیں کتاب تو آئی ہے لیکن میں کسی کو دیتا نہیں اگر میں دے رہتا ہوں تو میں کہتا ہوں اسے پڑھئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع شروع میں جوش تھا کتاب اپنی چپ والی لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس میں خامیاں بہت اور آپ جو میں دیکھتا ہوں تو اس میں لگتا ہے وہ شاید اس لیے کہ ایک طرح سے خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اچھے لوگوں سے ملا جولا لیکن یہاں پہ شائری کا اتنا محول نہیں تھا کیونکہ باہر ہونے کی وجہ سے میں اس میں کچھ کمیاں رہ گئیں ٹائپنگ میں رہ گئیں یا اس کی فارمیٹنگ وغیرہ میں تو وہ کتابیں تو میں نے دو چپوائیں ہیں لیکن اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور اکٹھا کچھ اور غزلیں ہو جائیں تو ہوفیلی اگلے سال تک میں اس دفعہ انڈیا میں آ کر وہ کتاب چپواؤں گا اور ایک دفعہ میں آپ کو آپ کو شاید عجیب سی بات لگے کہ میں ہر دو سال بعد تقریب ان انڈیا جاتا ہوں تو لیکن میں کبھی بطور شاعر نہیں گیا انڈیا مجھے بہت کم لوگ جانتے تھے یہ تو فیس بک کا کمال ہے کہ پچھلے چار پانچ سال سے میری پہچان بنی اور پچھلی دفعہ دو سال پہلے میں جب پہلی دفعہ گیا تو بطور شاعر گیا اس سے پہلے تو میں بطور شاعر جاتا ہی نہیں تھا کوئی لوگ مجھے وہاں بہت کم لوگ جانتے تھے تو کتاب کا آئے گی لیکن ابھی نہیں کیا بات ہے میں دل سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ بہت کم شخص ایسے ملتے ہیں جن کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کتاب کو چھپوالی مگر اس میں بہت سے غلطیاں رہ گئی یا وہ کتاب کا ذکر کرنا نہیں چاہ رہے ہیں یا ان کے لئے وہ بہت بڑی بات نہیں ہے شاید ان کے لئے لکھتے رہنا زیادہ بڑی بات تھی اور واپس آپ انڈیا آتے ہیں ہر دو سال میں یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے اللہ آپ کو آپ کا یہ جو جوش ہے اور آپ کے اندر کی جو یہ لگاوٹ ہے وہ بنائے رکھے ہمیشہ لیکن آپ شاعر کے طور پر نہیں آتے ہیں یہ بھی اس بات سے مجھے یہ لگتا ہے بینہ کسی شورو ہنگامے کہ آپ صرف اُردو سے عشق کرتے ہیں اور وہ اپنے دل میں آپ رکھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لکھنے کے جوش میں جو ہم آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں اپنے آس پاس کہ لکھنے کے جوش میں غلطیاں جو ہو رہی ہیں ہو گئی ہیں اسے ہم نظر انداز کرتے ہیں ہم جاننا ہی نہیں چاہتے ہم سننا ہی نہیں چاہتے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں کہیں پر ایسے میں آپ کا لکھتے رہنا اور اپنے غلطیوں کے بارے میں سوچتے رہنا کتاب کو لے کر بھی بہت زیادہ اوور ایکسائٹڈ نہیں ہونا زمین پر چلنے والا شخص ضرور آسمانی شاعری کرنے کی قوت رکھتا ہے یہ آج ہمارا یقین پکا ہوا اور ایفان صاحب میں پھر میں ہواس دے رہی ہوں وہ ابھی ان کے پاس اور بھی چیزیں ہوتی ہیں پوچھنے کے لئے کیونکہ وہ اردو کے ماسٹر ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ایک شاعر سے اور ہم کیا کیا توقع رکھتے ہیں میں ایک بار ضرور جاننا چاہوں گے آپ سے اور ایفان صاحب کو میں بتا دوں کہ ایفان صاحب کو میں نے شاعر شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم دونوں کو اینکر ہیں تو اس میں جب وہ آتے ہیں تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ اب اگلا سوال ان کی اور سے آئے گا یا آنے والا ہے یا آنا چاہیے تو میں بس سر سے یہ جاننا چاہ رہی تھی یہ سوال ساید وریفان صاحب بھی اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ نے پنجاب سے لے کے امریکہ تک کی سفر میں کرنڈا تک کی سفر میں اردو کے کتنے دیوانیں دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو جتنا ہم خوش ہیں کہ اردو ہر طرف سنی جا رہی ہے بولی جا رہی ہے آپ کا ضربہ کیا کہتا ہے دیکھیں ایک اگر آپ یہاں سے میں لنک سے لنک بات سے بات نکل آتی میں زندگی میں جن شخص سے جن کا اثر مجھ پہ رہا ہے ایک تو شروع میں ساحل و دھیان بھی تھے بعد میں پھر کیفی آزمی رہے شاعری میری کیسے شروع ہوئی ذرا میں اس طرف آپ کو لے کے جاؤں میں نائنٹی فائیو کی بات ہے یا نائنٹی سکس کی ہوگی مجھے یاد نہیں تو میری بہن چنڈی گھر میں رہتی ان دنوں میں اب تو وہ یہاں ہیں تو اس نے مجھے توفے میں کتاب بھیجی وہ کتاب تھی جاوید اختر شاہب کی پہلی جو ان کا مجموعہ کلام تھا ترکش تو وہ ہندی میں تھا تو میں نے ہندی سکرپٹ میں تو میں نے پڑھی وہاں سے میری شاہری میں نے بھی ترکش کو ہندی میں ہی پڑھا تھا مجھ تک بھی ترکش ہندی میں ہی پہنچا تھا جی تو وہ تو میں وہ کتاب پڑھتا گیا اور میں تب میرے ذہن میں ہوا کہ اگر میں لکھتا تو ایسا ہی لکھتا تو وہاں سے میرا سفر شروع ہوا تھا تو وہ میں ارش کر دوں گے جاوید اختر صاحب کا پھر میں بہت بڑا جیسے کہتے ہیں فین بطور ناغمہ نگار ایزا رائٹر تو ہوں ہی تو ان کی انہوں نے اردو کی بارے میں جو ان کی کچھ لیکچرز ہیں کچھ گفتگو ان کی آپ نے دیکھی ہوگی ریکھتا وغیرہ پر تو تو اردو تو ہمارے چاروں طرف ہے جو لوگ اپنی زبان کی پیورٹی کی بات کرتے ہیں اور اردو سے خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شاید کسی خاص ورگ کی زبان ہے تو وہ تو ہمارے عام زبان کا حصہ بن چکی ہے اور وہ اس لیے بہت زیادہ سیکھنی تو مشکل ہے ہی نہیں ہم جانتے ہیں زیادہ اردو تو ہم جانتے ہیں اگر آپ ہر روز کہتے ہیں میرا دل دھڑکتا ہے تو اس میں اردو تو آگئی تو دل بھی وہاں پہ آگئی بالکل تو میں کہتا ہوں اردو تو بولتے ہیں خاص طور پر میں بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی امجابی میں مجھے کہا کہ اردو میں لکھتے میں نے کہا آپ تو اردو بولتے ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ رب جیسے کہتے ہیں ہم پنجاب میں بھگوان کو رب کہتے ہیں تو وہ کہاں سے تو وہ بھی تو بسیکلی تو اردو کے ذریعے ہی ہمارے پاس آیا ہے تو فصل باغ اور یہ موسم اور یہ جو ہوا اور کہاں کہاں سے جائے راہ تو یہ تو اردو میں اردو ہے ہمارے پاس صرف صرف یہ ہے کہ اس کو شاید تھوڑا بہت پالش کرنا ہوتا ہے یا اس کے بہت خود میں دیکھ بھی پا رہا ہوں اور بہت سارے ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ چلتے جا رہے ہیں سبیہ سنبل صاحبہ شکریہ آشک حسین شاد صاحب آپ کا شکریہ وشوانات بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ نصرط علی خان قاضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ سچ ہے انہوں نے کہا ہے کہ گلتی کا احساس ہی اسلاح کی پہلی سیڑھی ہے بہت بہت سہی فشوانات بھائی آپ کا پیار محبت ہمارے ساتھ ہے پردیمہ جی آپ کو بھی وہ سلام دعاوں سے نواز رہے ہیں نصرط علی خان قاضی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عورت کے تعلق سے ہمارے ناکپور کے ایک مشتاب حسین طرفہ کا ایک شیر مجھے یاد آرہی انہوں نے کہا ہے کہ مہندی والے ہاتھ لیے ایک بکارن پھرتی ہے تو نے اے وحشی انسان کی قیمت کو جانا ہے تو نصیر احمد گورسی ہیں حبی مرشد صاحب ہیں پنکی رانہ صاحبہ ہیں اس کے علاوہ سید طیب صاحب ہیں نصیر حمید گوہر صاحب ہیں جو لالو گوہر کا پلیٹ فارم اس وقت قائم کی ہوئے بہت ہی خوبصورتی سے وہ بھی عدب کی خدمت انجام دے رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں میر صاحب بھی ہیں طالب صاحب بھی ہیں بہرحال نیامد صاحب بھی ہیں جو جو بھی اس وقت ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہیں میں ان سب کا احترام کرتے ہوئے شکریہ آدھا کرتے ہوئے سر میں یہ جاننا چاہوں گا چونکہ آپ جس ماحول میں اس وقت ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اردو کا ماحول نہیں ہوگا جس کو ہم ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا وہاں پنجابی والے لوگ بھی ہیں وہاں گویا کہ ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو ہم زبانوں پر اگر جائیں تو وہاں اردو والے بھی ہیں پنجابی والے بھی ہیں پھر وہاں کنیڈین بھی ہوں گے ایسے میں یعنی وہی ہے کہ خود کو بچائے رکھنا ان ہواوں سے اور اپنے آپ کو ساف ستھرہ بنائے رکھنا جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں کہیں نہ کہیں ان الفاظ کو کیسے روک پاتے ہوں گے جو ایک ہوتا روزمرہ کی گفتگو آپ کا اورنا بچھونا وہاں یقیناً کنیڈین سے جو رہتا ہوگا اور پھر جب رات کو آپ بیٹھ کے اپنی اس مادری زبان کو یعنی اڑتے ہوں گے کیسا محسوس کرتے ہوں گے اس وقت یہ بہت ہی اہم ایک میرے ذہن میں آیا یعنی ہم اگر کسیری ماحول میں رہ رہے ہوں لکھنا پڑھنا اورنا بچھونا اور رات کو آ کے چادر یعنی اور کے جب ہم سونے لگے تو اپنے خیالات کو اپنی زبان میں زیادہ میرے خیال میں ہمیں اچھا لگتا ہے کہانی سننا کہانی سنانا تو آپ شیئر کو پہلے اپنی ہی زبان میں 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 ارشت میں ایک ہی ہے اور ساری دنیا میں پنجابی گانے سنے جاتے پنجابی سمجھ میں آئے چاہنا ہے پنجابی گانے سب کو پسند آتے ہیں لیکن پنجابی زبان کا ایک خاص ایکسینٹ ہوتا ہے ایسے ہی امریکن انگلز کا بھی ایک ایک سینٹ ہوتا ہے لیکن جب سر اردو بول رہے تو ان کی اتنی صاف زبان ہے اتنی سندر اتنی خوبصورتی سے اردو بول رہا ہے کہ لگی نہیں کہ کسی اور زبان کی پتھائی بھی ان پر پڑی ہوگی تو یہ بات ہی بہت کمال کی چیز تھی اچھا ایرسان صاحب نے پوچھا دی زبارے میں دیکھ زبان کی جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں اچھا ہونا یا اس میں کچھ لکھ پانا آپ کسی زبان میں تب ہی اچھا بول پڑ اور لکھ سکتے ہیں جب آپ میں وہ قابلیت آ جاتی ہے کہ آپ اس زبان میں سوچ سکیں اگر میں پنجابی کی شاعری پنجابی میں کر کے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ میری کوشش یہ ہوتی ہے تو اردو ہی میں لکھا جائے اگر پنجابی ہے تو پنجابی میں لکھا جائے اس میں پھر اور زبانوں کا دخل نہ ہو حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری زبانوں سے نفرت ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ پنجابی میں لکھا جائے اگر میں لکھوں پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جو آپ بولی ووڈ نے جو آپ کو پنجابی سکھائی ہے وہ بہت آسان پنجابی ہے تو وہ میری جو زبان ہے وہ تھیت ہے کیونکہ میرا دیہات سے بھی تعلق ہے اس لیے تو یہ یہ ہے پیورٹی کا طور آپ کو زبان میں سوچ نہ آنا چاہیے پھر ہی آپ اس زبان میں شاعری کر سکتے تو کسی زبان کا کوئی دخل نہیں ہوتا جب میں اردو میں شیئر کہہ رہا ہوتا ہوں میں اور میری غزنیں ہی ہوتی ہیں تو یہ میرا جواب ہے بہت ہی اماندار کئی بار جب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنی زبان کے تو یہ بات ہمیشہ کہتے کہ آپ اس زبان میں سوچ نہیں رہے ہیں تو آپ زبان میں لکھ پانا مشکل ہے کیونکہ آپ سوچیں گے پھر ٹانسلیت کریں گے پھر لکھیں گے تو پورا ختم ہو جائے کسی بھی اس کا تو کم سے کم زبان پہ اتنا اشتیار آپ کا ہو کہ آپ اس میں سوچ شروع کر دیں تب جا کے غیزل بنتی ہے تب جا کے نظر بنتی ہے آپ سے ایک بات میں جاننا چاہوں گی آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ساہر صاحب کو پڑھنا سب کبھی وہ خود پر ان کا یہ نہیں تھا کہ میں نے جو کہ دیا وہ چیزوں کو جس طرح سے لیتے تھے وہ آپ کے ساتھ بھی ہے مجھے دکھ رہا تو میں آپ جاننا چاہتی ہوں جہاں پہ ابھی آپ ہیں کنیدا میں اور وہاں پہ جس طرح سے ہم لوگ کہتے کی جیسے آپ نے کہ اخبار آپ پڑھتے تھے اردو کی اخبار آپ کے نگاہ سے گزرے یا کچھ میکزین گزریں کتابیں گزریں تو وہاں باہر ملکوں میں کیا اردو اخبارات کا وہ ماحول ہے وہاں پہ رسالے انجمن کی بات کو آپ نے بتائی کہ کہاں چیزیں وہاں پہ تھیر سکے کوشوک ہے تو آپ راستہ ڈھونڈ لیتے اس کے لئے آپ کے پاس پرنٹ میڈیا ہو زمانہ بدل گیا ہے آپ میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹل میڈیا نے کام آسان کر دیا ہے آپ سیکھنے کے سورسز اور بھی زیادہ ہیں آپ تو آن لائن کسی کی بھی مدد لے سکتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے لیکن نئی جنریشن جس کو سیکھنا ہو وہ سیکھی جائیں گی یہاں بھی کلاسز لگتی رہتی ہیں لیکن سیکھنے کے لئے کمیٹمنٹ بہت ضروری ہے وہ شاید ہر انسان نہیں دے پاتا تو نئی جنریشن کو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں بہت اچھی بات ہے غزل کی طرف آپ دیکھ بڑے بڑے نام جو مانا جاتا ہے کہ یہ خاص مذہب کی زبان ہے جو بلکل ہی غلط ہے تو جتنی اردو کسی وقت پنجاب میں بولی جاتی تھی وہ میں کیا کہوں لیکن وہ ختم کر دی گئی ہے لیکن لوگ آرہ ہیں اس کی طرف یہ کی زبان ابھی آپ نے ایک چیز بڑی مزیدار سے بولی سی بولی ووڈ نے جو پنجابی سکھائی ہے وہ ایک الگ پنجابی ہوتی سوال پنجابی ہوتی یا کوئی بھی زبان اور جو کٹھن جو اس کی شکل ہوتی ہے مشکلات ہوتی وہ دھوری میں کہیں نکل کے آتی ہے تو یہ سوال میں نے آپ کی بات سے میری ذہن میں آیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں سارے عالم میں ایک زبان کو اگر میں خاص اور پہ اردو کی بات کرو جو ریڈیو ہے ٹڈیویزن ہے ٹیوی سیریلز ہیں دیڈیو میڈیوم ہے الیکٹرونک میڈیوم خاص سرپس فلم ہے ان کا کتنا رول آپ کے حساب سے ہے اردو لوگوں تک پہنچانے میں کیونکہ اردو پڑھنا ہر کسی کو شاید نہیں آسکتا لیکن اردو بولتے سارے کے سارے ہیں پسند بھی کرتے ہیں اور کیا کیا آگے ہونا چاہیے آپ کیا کیا ہے آپ کیا لگتا ہے جیسے کہ آپ نے خود ہی اپنی بات کا جواب دیا کہ اردو ہماری روزانہ زندگی میں اتنی شامل ہے کہ فلم انڈسٹری میں وہ موجود ہے فلم وں موجود ہے جیسے کہ میں نے کہ وہ سٹل ہے بہت لوگ جانتے نہیں کہ کون سی زبان کا اس کی لیے آپ کو دلچسپی پیدا کرنی پڑتی ہے اس کا سورس جہاں تک پنجابی کا تعلق ہے تو پنجابیوں کی کنٹریبویشن بہت ہے فلم انڈسٹری میں لیرس ساہر صاحب بھی کہیں نہ کہیں وہ پنجابی ڈال گئے ہیں اور بہت لوگ نہیں جانتے کہ آنند بکشی صاحب انہوں نے ایک آد لائن پنجابی کی بہت سے گانوں میں ڈالی ہیں جب ہم چھوٹے تھے سیونٹی کی وقت تب بھی تو وہ ڈال دیتے ہیں گلزار صاحب ہوئے تو ورمہ مالک پرانے زمانوں کے انہوں نے بھی پنجابی پنجاب سے تھے فروزپور کے تھے مجھے بعد میں پتہ چلے تو وہ الڈی ہے وہاں پر باقی تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا سننا ہے کیا نہیں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ کمرشل وہ تھوڑا سا کمرشل angle رہتا چلتی ہے وہ جانتے ہیں کہ بہت سے پنجابی لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں تو وہ ان کو ٹارگیٹ کر پھر شامل کر لیتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی پاپلر بھی ہو گئی ہے لیکن وہ ایک عام زبان ہے شہروں کی پنجابی ہے اگر میں گاؤں کی پنجابی بولوں گا تو وہ بہت مختلف ہے شہروں کی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ان سارے میڈیم پر ڈیپین کریں تو غلط زبان بھی ہم سیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی کیونکہ جیسا وہ بول رہے ہم بولنے لگتے ہیں یہ مجھے افسوس رہے گا میں فلموں کے نام کیا لیوں جودہ اکبر فلم دیکھی ہو گیا تو مجھے بڑا شوق تھا فلم میں نے دیکھی میں اس کے شروع کے پانچ سات منٹ دیکھ سکا اتنی انہوں نے ستیان آناس کیا ہے وہ نہیں بول سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں تو کیا اتنی لاکھوں کروڑوں کی فلم بنا آپ نے فلم فنا دیکھی تھی آمیر خان کی میں نے اپنی فیملی کے پاس بیٹھا تو میری بیوی تھوڑی سی مجھے ناراض ہوگی کہ کیوں وہ اس میں نکتہ چینی کر رہے ہوں آمیر خان نے اتنے شیروں کا ستیان ناس کیا کیفی آزمی صاحب کے وہ شیر بول رہا اور وہ اتنی غلط بولے جا رہے زبان کی اتنی مس پرننسیشن میں سر پیٹ لیتا ہوں کیا وہ اتنے پیسے خرچ کر ایک شائر کو اردو کے ماہر کو اپنے پاس نہیں بٹھا سکتے بلکل فلموں میں مارشل آرٹ کے لیے اگر ہو تو ٹریننگ ہوتی ہے گھوڑ سواری کی ٹریننگ ہوتی ہے ایک ٹریننگ ہوتی ہے تو اگر آپ اردو کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اردو پہ بھی اور خاص ور پہ تب یہ ماس میڈیم ہے آپ کو سن کے جانے کتنے لوگ اس کو ریپیٹ کریں گے اسی چیز کو اور سیکھیں گے آپ کو ماسٹر سمجھ کے کیونکہ تو ماسٹر نہیں ملتا بلکل ویر زارہ فلم مجھے یاد ہے اس میں رانی مکر جی کا کردار وہ پاکستان سے ہیں اور وہ کم سے کم ان کا خیال رکھے کہ وہ اپنے لفظ صحیح بولے ایک اور بورڈر فلم میں تھی میں نے دیکھی نہیں تو بھار حال یہ میرا مانا ہے کہ ہم کو دھیان دینا چاہیے بلکل صحیح ماننا ہے سوال مجھے سوال پوچھا ہم لوگ نے سنا سا زلطہ منگشکر فلم میں آئی تھی اور ان کی آواز آسمان کو چھو رہی تھی تو ان کو شاید نوشاد صاحب نے یا کسی نے کہا تا کہ تم اردو سیکھو کیونکہ اردو بہت ضروری انہوں نے مولوی صاحب کو رکھ کر اردو سیکھی اور اردو کے جی جی وہ آپ لطا جی کے گانے سنیں وہ قسمت نہیں کہتی وہ قسمت کہتی ہیں وہ اور ایک اور اچھا لفظ کو صحیح بولا جائے شاید صحیح لکھے یہاں تک تو صحیح ہے لیکن اگر صحیح لکھے گزل کو گانے والا غلط گائے گا تو بہت سے لوگ اسی غلط کو سنیں گے اور اس کو ریپیٹ کریں گے اور نکتہ تو روح میں جان ہے وہ روح ایک طرح سے زبان کی اس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں اوپر نیچے نہیں کر سکتے ہیں تو یہ میں جان نا اتنی محبت سے کہ بہت سے میں کہوں گا کہ جو عالی ہمارے لیٹریچر کے بہت اچھے پرسنیلٹیز ہیں یا میں کہوں گا کہ جو بہت زیادہ کرٹک ہیں ہمارے یہاں ان کو بھی میں نے کوشش کیا بہت پڑھا ہے اس طرح بہت کم خیال گیا اکثر لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ بالی ووڈ نے اردو کو فروغ دیا بالی ووڈ کی وجہ سے اردو کا چلن ہوا بالی ووڈ کو ایز ایز سورس آف ہم کہیں گے کہ پروگریس اس کے لیے ہماری اردو لینگویج لیٹریچر کے لیے یوز کیا لیکن آپ نے جس نکتے کی طرف توجہ کے لیے اتنا احتمام کیا جاتا ہے وہاں ایک ایک سورس سورس آپ یہ شوچیں اردو صاحب کہ اکبر اگر بول رہا ہے تو وہ غلط اردو کیسے بول سکتا ہے آپ میری بل دیکھ لیں اس فلم کو میں نہیں دیکھ سکتا میں سکتا برداش رہی ہوں بلکل میں سمجھ رہی میں پرانی فلم میں وہ ہی ہے کہ جو لفظوں کی آدائیگی تھی چاہے سنیل دت بہت اچھا پرنانس کرتے تھے سنیل دت صاحب تو اردو ہی پڑھتے تھے ان کی تو زبان ہی اردو تھی ان کی accent جو ہے تھوڑا سا پنجابی تھے لیکن وہ تلفظ کا سوال ہے دلیب کمار تھے دلیب کمار صاحب کی تو خیر بات نہیں کمال کی بات ہے کہ آپ دلیب کمار کو کبھی پنجابی بولتے سنے ان کی ویڈیوز موجود ہیں پوری کی پوری سپیچ پنجابی میں دلیب کمار صاحب کی وہ ان کی نور جہاں کے ساتھ انٹرویو ہے وہ پنجابی بولتے ہیں اور ان کی ہم کیا کہیں ان کے بارے میں وہ ایک لفظ آج تھوڑا سا فیشن دیکھا جاتا ہے آج تھوڑا ہٹ کے دکھا جا رہا ہے کیونکہ ڈیمانڈ کچھ الگ ہے اب ہم اس پر بات نہیں کریں گے بارال آپ کی اس بات کو بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں اور جو مقالمے اور گھیت ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا جا رہا ہے وشوینات صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اردو رسم الخط کو سیکھا جانا ضروری ہے یہ بھی صحیح بات ہے پرویز صاحب نے کہا فیروز صاحب کی باتیں سن کر مجھے اپنے والد محترم کا ایک شیر یاد آگیا یہ مظفر حنفی صاحب کے بیٹے ہیں یہ باہ باہ کیا بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا سے شیر ہوں نہیں بلا سے شجر ہوں نہ ہوں راستے میں بلا سے شجر ہوں نہ ہوں راستے میں نہیں باز آتے سفر کرنے والے بہرحال جس سمت آپ کا یہ سفر ہو اور کیسے کیسے انہوں نے اپنے والد محترم کو بھی یاد رکھا ہے بہرحال نصرت علی خان قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے کسی نے آج 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 کل کی فلم پر تفسرہ کیا تھا ملزم کی ہیروین جب مکالمہ آدھا کرتی ہے تو خوشی کو خوشی کہتی ہیں غم کو غم کہتی ہیں مگر یہی ہے پنجابی کی غزل بھی سننا چاہوں گا یا گیت سننا چاہوں گا نظم سننا چاہوں گا اگر مل گئی ہے نہیں وہ میرے دوسرے فون میں ہے مجھے اسی لئے مجھے نہیں رہی تو میں دیکھ رہا تھا بہرحال کرتے رہے میں کرتا رہوں لیکن شاید دوسرے فون میں ہے تیرگی کل شام نیلا آسمان تک کھا گئی آئے نیلا آسمان تک کھا گئی تیرگی کل شام نیلا آسمان تک کھا گئی آگ اتنی بڑھ گئی اپنا دھوان تک کھا گئی کیا باد سر واہ 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 تیرگی کل شام نیلا آسمان تک کھا گئی آگ اتنی بڑھ گئی اپنا دھوان تک کھا گئی اور اس میں مطلع سانی ہے کہ رفتہ رفتہ اپنے سب نام و نشان تک کھا گئی رفتہ رفتہ اپنے سب نام و نشان تک کھا گئی ایک ندی اپنے کناروں کو یہاں تک کھا گئی بہت شکریہ بہت شکریہ اور اس قدر بھوکی تھی آنتھی کل ہمارے شہر میں اس قدر بھوکی تھی آنتھی کل ہمارے شہر میں وہ مکینوں کو تو کیا ان کے مکان تک کھا گئی کیا بات ہے زندہ بات کیا بات شکریہ اس قدر بھوکی تھی آنتھی کل ہمارے شہر میں وہ مکینوں کو تو کیا ان کے مکان تک کھا گئی اور اس کیا ہے کہ دھوپ نے یکدم میری آنکھوں کو ویرہ کر دیا جھوپ نے یک دم میری آنکھوں کو ویرہ کر دیا سہر میرے خواب کے نام و نشان تک کھا گئی اور اس کے آخری دو شعر ہے کہ کوئی موسم بھی نہیں چھوڑا ہواے سرد نے کوئی موسم بھی نہیں چھوڑا ہواے گرم نے کوئی موسم بھی نہیں چھوڑا ہواے گرم نے موسمِ گل ہی نہیں ظالم خزاں تک کھا گئی شکریہ اور اس کا آخری شعر حاصل قدل کے صرف اتنا ہی نہیں الفاظ بھولیں ہوں مجھے صرف اتنا ہی نہیں الفاظ بھولیں ہوں مجھے مدتوں کی خامشی میری زبان تک کھا گئی صرف اتنا ہی نہیں الفاظ بھولیں ہوں مجھے مدتوں کی خامشی میری زبان تک کھا گئی تو یہ شیر یہ قدل تازہ سی اس کے بیچ میں جائے گا ہونا مقام کھا گئی والا آپ نے کہا کہ اسی حوالے سے ابھی ہمارے ہاں سے اسی کرونا کی نظر ہوئے ہیں رہا تندوری صاحب تو ان کا بھی یہ چار مصرے اب میں حاضر اس لیے کروں گا کہ بہت ہی خوبصورت اسی کے ساتھ کیونکہ ایک تسلسل رہے گا کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہیں آہا خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے وہی ہے کہ مکی کے ساتھ ساتھ آپ نے مقام کو بھی یعنی اپنے اس ایمیجنیری میں جلوایا بہت ہی خوبصورت شیر بہت ہی خوبصورت اشراع مبارک جی بردی ماں آپ کچھ سوچ رہی ہیں نہیں میں سن رہی ہوں اور مجھے بہت ہی خوشی ہے اس بات کی کہ آج ہم ایک ایسی شخص سے بات سید کرنے کا ہمیں موقع ملا جو جیسا ہم لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے کسی زبان کو کسی مجبوری کے تحت اپنایا آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا اس لئے اپنایا یا آپ اس سے پیار محبت کرتے تھے اشک تھا آپ کو اس زبان سے تو آج جتنا بھی ہم سر کو سن پائے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنون کی حد تک اور وہ جنون یہ کہ اس حد تک گزر گیا کہ وہ اپنے آپ میں ایک کارڈا بن گیا کہ ایسے ہی چیزیں ہوتی ہیں اور ایسی ہی ہونی چاہیے اور اگر آپ غلط اردو چن کے آپ کو تکلیف ہوتی ہو تو یہ پیمانہ ہے کہ آپ صحیح میں اردو کے آشک ہیں کہ آپ غلط نہیں سن سکتے تو یہ ایک بہت بڑی ایک چیز ہے جو ہمیں آج سیکھنے کو ملی تو صرف اردو جو ہم لوگ روز رفان صاحب بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنی بڑھ رہی ہے اردو کتنا لوگ سیکھ رہے ہیں کتنا پڑھ رہے ہیں کتنا بول رہے ہیں اس میں ایک چیز جوڑی یعنی بہت ضروری ہے کہ صحیح اردو کیونکہ اردو بولنے کی دھن میں اردو بولنے کی جنون میں اور ایک کہتے ہیں بس بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں تو خدا جدہ ہوا جا رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے صحیح اردو سیکھیں اور استاد اگر آپ کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے کل آپ جو پرگام کر رہے تھے علفت صاحب کا انہوں نے کہا بھی تھا کہ اگر کسی سے سیکھیں تو اس کا نام لیں اس کو شکریہ آدھا کریں اور سیکھنے کی بھی کوشش لگاتار کرتے رہیں بلکل انہوں نے بہت اچھی مجھے لگتا ہے یعنی اس بات کو عمل کیا تھا کہ جیسے ہم سکول میں ہیں کالج میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں اگر ہم کسی سے کچھ سکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کالج میں یہ تھا یونیورسٹی میں یہ استاد تھا تو شاہر ہی نہیں کوئی اپنے کا کوئی استاد ہو اور پوچھنے میں شرم نہ کریں میں از اینکر میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ بہت لوگوں کو شوق ہو گیا اردو بولنے کا اور وہ ٹی وی پہ سنکے نیٹ پہ سنکے سیکھ کے پڑھ کے وہ بول رہے ہیں پوچھنے میں ان کو شرم آتی ہے پوچھنے میں لگتا ہے کہ وہ اپنے کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں پوچھنا چاہیے ہمیشہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو پوچھتے پوچھتے چیزیں آ جاتی ہیں صحیح ہو جاتی ہیں بہروپیا بھائی ان کو کہتے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ ہر دن ہمیں چار پانچ ورڈز جو ہیں صبح صبح بھیج دیتے ہیں کہ بھائی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئے یعنی تلفز یعنی یہ لفظ کیسے ادا ہوتا ہے تو وہ پانچ لفظ ہم سے روز سیکھتے ہیں تو ہم نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے میں کہیں میں کہیں پھستی ہوں تو میرے فانس آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ یہ لفظ صحیح ہے یا غلط ہے لوگت میں دیکھ کر وہ بتا ریتے ہیں تو میرے خیال سے یہ سلسلہ ہمیشہ تلتے ہیں اس کی زبان کے ذریعے سے ہمارے کئی الفاظ جو ہیں درست ہوئے ہیں ہمارے دوستوں کے درست ہوئے ہیں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ پلیٹ فارم اس لیے بھی ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یہاں میں اچھی زبان سننے کو ملتی ہے آپ نے دیکھو اگر پچھلے کئی جو پروگرامز ہوئے ہیں ہمارے کچھ لوگ کپل شرمہ کا شو چھوڑ کے ہیں کچھ لوگ اور دسوں طرح کہ وہ الٹا چشمہ کسی نے کہا کہ ہم وہ دیکھا کرتے تھے تو بہرحال سبیہ سنبل صاحبہ ہوں یا امتیاز علی نظر صاحب عبد المجید عبد المجید ہیں شوکت چودری ہیں نوسر تلی خان غازی صاحب بنے ہوئے ہیں پرویز مصفر صاحب ہیں تو سب کا میں کہوں گا کہ فردن فردن شکریہ جو میں اپنی سکرین پہ نہیں بھی دیکھ پا رہا ہوں ان کا بھی کہ ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں سارے ایک غزل ہم اور سنیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کا آخری سوال جو ہے اس فارمٹ کے مطابق کو پوچھیں گے ایک گھنٹہ آٹھ منٹ بلکل بھی ابھی احساس نہیں ہوا کہ ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں لیکن چونکہ غزل آپ کی اس لیے سننا چاہیں گے کہ آپ ہندوستان آ نہیں پائے بیسیت شاعر لیکن آپ کے اس یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا میں اس کا یعنی اس کی تشریر ہوتی ہے یہ اب بھی آپ دیکھیں گے جب میں اس کے بعد آپ کو ویڈیو دوں گا آپ دیکھئے گا کہ ہمارے کتنے اچھے شاعر عدیب سکالرز اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں دن دنی راچونی ترقی کرتا رہے اسی دعا سے ایک قزل اور آج کی شام جی بلکل ایک میں تھوڑا سا جو آپ بات کر رہے تھے سیکھنے کی اردو ایک اردو آپ یا کوئی بھی زبان اردو ہی کیوں کوئی بھی زبان آپ تب ہی بہتر ہوتے ہیں جب آپ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اگر آپ کا لٹریچر میں کوئی دلچسپی نہیں اگر آپ کی شاہدی میں کوئی دلچسپی نہیں کوئی کتاب نہیں پڑھتے اٹھا کر اس ساہتے کی تو پھر وہ آپ سیکھیں گے کیسے آپ چلتے پھڑتے تو نہیں سیکھتے ایفرٹ تو آپ کو کرنی پڑتی تو میں جب تک ساہتے میں عدب میں اور لٹریچر وغیرہ میں شاعری میں آپ کی دلچسپی نہیں تو آپ سیکھنی پائیں گے تو بہرحال آپ نے غزل کا حکم لیا ایک بالکل تازہ غزل یہ سارا کلام میں آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں ارش کیا ہے ایک میں ارش کر دوں کہ میری شاعری کا جھکا ترقی پسند سوچ کی طرف ہے شروع سے میں روایتی شاعری کی طرف میرا دھیان بہت کم ہے اس لئے شاید مجھے ساہر لدھیان بھی بہت پسند تھے یا کیفی آزمی صاحب مجھے اس لئے پسند اب بھی بہت میرے محبوب شاعر رہی کیونکہ ترقی بات کرتے ہیں عورت کس کی کونسی کیفی صاحب کی میرے پاس ہے وہ کمال ہے وہ اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے اور وہ نظم انہوں نے ففٹیز میں کہی تھی آپ سوچ کے دیکھیں وہ اس شخص کا ذہن کتنا ففٹیز میں کہی تھی اور شوکت صاحبہ نے جو ان کی شاری کے حیات بھی تھی شوکت صاحبہ نے جب اس کو سنا تھا مشاعرے میں کیفی صاحب کے زبانی انہوں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ یہی شخص میرے قابل ہے اور میری زندگی میں آنے کے قابل ہے جو عورت کو اتنی اتنی اسی مقام کے ساتھ دیکھتا ہے بہت کسیت اکسانہ ہے وہ بھی تو خیر باتوں باتوں میں بات آگے اور طرف چلی جاتی ہے میں غزوں سے پہلے وہ عورت ہی کی بات کہ ہی میں دو شیر آپ کو سناتا ہوں میں نے تو وہ تھا کہ کچھ تھا برطن دھوتی جھاڑو کرتی مر جاؤگی برطن دھوتی جھاڑو کرتی مر جاؤگی ماں تم تو بس پانی بھرتی مر جاؤگی اور اس کا اتوان برطن دھوتی جھاڑو کرتی مر جاؤگی ماں تم تو بس پانی بھرتی مر جاؤگی اور اس کا شیر تھا کہ وہ پی پی کر مارے یا نہ مارے تم کو وہ پی پی کر مارے یا نہ مارے تم کو پر تم اس سے ڈرتی ڈرتی مر جاؤ گی آرے آرے واہ یہ تو تنکی پسندی ہے پوری واہ بہت شکریہ ایک غزل کا جو حکم آپ نے دیا تھا وہ یوں ہے کہ عبر میں طوفان جیسی خوبیاں بھی چاہیے عبر میں طوفان جیسی خوبیاں بھی چاہیے اس کے سینے میں ذرا سی بجلیاں بھی چاہیے شکریہ اور اس کا یہ مطلعہ سانی خاص طور پر کہ بے وفا ہونے پہ کچھ پابندیاں بھی چاہیے بے وفا ہونے پہ کچھ پابندیاں بھی چاہیے عشق کے قانون میں کچھ سختیاں بھی چاہیے بہت شکریہ بے شکریہ عشق سے آمیاری رکھنا بے وفا ہونے پہ کچھ پابندیاں بھی چاہیے عشق کے قانون میں کچھ سختیاں بھی چاہیے مجھ پہ مبنی داستان کے مرکزی کردار میں مجھ پہ مبنی داستان کے مرکزی کردار میں خوبیوں کے ساتھ میری خامیاں بھی چاہیے بہت شکریہ اور اے مصور ایک کمی اب بھی ہے اس تصویر میں اے مصور ایک کمی اب بھی ہے اس تصویر میں پھول ہیں اس میں اگر تو ٹکلیاں بھی چاہیے کیا بات کیا بات اے مصور ایک کمی اب بھی ہے اس تصویر میں پھول ہیں اس میں اگر تو ٹکلیاں بھی چاہیے اور یہ شیر کے چاہیے ہیں گرم رتمیں ہم کو سایا اور سمر چاہیے ہیں گرم رتمیں ہم کو سایا اور سمر پیڑ سے پھر سردیوں میں لکڑیاں بھی چاہیے شکریہ شکریہ اور کون رہتا ہے یہاں اور کون سے کمرے میں ہے کون رہتا ہے یہاں اور کون سے کمرے میں ہے گھر کے سب کمروں کے باہر تختیاں بھی چاہیے ارے کیا بات ہے سر واہ 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 یہ پھر سے پڑیے گا ایک بار پھر سے پڑیے گا کیا بات ہے یہ تو جب اور کا علمیہ آپ نے پیش کر دیا ہے جی جی بلکل کون رہتا ہے یہاں اور کون سے کمرے میں ہے گھر کے سب کمروں کے باہر تختیاں بھی چاہیے اور سر کے زخموں کو تو ہیں درکار مرہم پٹیاں سر کے زخموں کو تو ہیں درکار مرہم پٹیاں زخم ہائے دل کو پر ہمدردیاں بھی چاہیے شکریہ اور چاہو کوئی حادثہ کرواؤ جا کر شہر میں یہ آخری شعر ہے اس کا کہ چاہو کوئی حادثہ کرواؤ جا کر شہر میں کل کے اخباروں میں تازہ سخیاں بھی چاہیے ارے واہ کیا بات ہے کیا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی خدمت میں یقین جانیے اس گزل کے اندر اتنی شیڑز ہیں اتنے میں کہوں گا کہ آپ نے تو کہا میں ترقی پسند لیکن اس میں جدیدیت بھی تھا اور اس میں ماں بعد جدیدیت اور اس کے ماں بعد جدیدیت کے بعد کیا ہونے والا ہے ابھی دو چار دن بعد ہمارا وہ لیکچر بھی ہے جو ایچ او ڈی ریٹائرڈ ہیں ہمارے کشمیر یونیورسٹی سے قدوس جعوید صاحب اسی پہ ہے کہ اب ماں بعد جدیدیت کے بعد کیا وہ بھی ضرور دیکھیں گے ہمارے ناظرین تو سر اتنی خوبصورت آپ نے یہ غزل پیش کی کہ سب نے یہاں ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں انہوں نے اس کو واہ واہ خوبصورت بہت اچھا ہی کہا ہے ہمیں بھی بہت پسند آئی اور یعنی سر سے لے کر پاؤں تک مطلے سے مقتہ تک بہت ہی خوبصورت خیال احساسات جذبات جی پردیمہ آپ کے ہاں کوئی سوال ہے تو بتائیں میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میرا نیٹ ورک تھوڑا سا مطلب ڈاؤن ہو سکتا ہے اس لئے میں اپنی بات ختم کرنے کا ذمہ تو میں آپ کو دیتی ہوں پروگرام کو ایک بات ضرور کہوں گے کہ ہم نے کمنٹ باکس میں اپنے یوٹیوب چینل کا لنک ڈالا ہے تو آپ جو بھی ہمارے پیج کو دیکھتے ہیں ہمیں اپنی تاریخ سے نوازتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی آپ ضرور دیکھیں اور یہ ساری باتیں جو یہاں پہ ہوتی ہے اس سارے انٹرویوز ہمارے یوٹیوب چینل بر بھی ہوتے ہیں تو اس لنک کو آپ جہاں چاہیں شیئر کر سکتے ہیں دور دور تک اردو کی بات پہنچا سکتے ہیں اور لائپ سبسکرائب تو خیر کہنا ہی کیا وہ آپ کریں سکتے ہیں آپ کو کرنا ہی چاہیے لیکن آپ اس کو وہ لنک تو ڈال دیا گیا ہے ہمارے کمنٹ باکس میں تاریخ بقائے اردو کی اوٹس سے اسے آپ ضرور دیکھیں یہ ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی قائم رہے محبتوں کا یہ جو روایتیں ہیں ہمارے عدب کی یہ جو محفلیں ہیں یہ جو لیکچرز ہیں اس نے ایک ایسی فضا کو قائم کیا ہے ایک ایسے ماحول کو یعنی کریئٹ کرنے کی کوشش کیا ہے کہ اب ہم کہیں بھی ہوں ہمیں ہر شخص اپنا سا لگتا ہے تو یہ جو میں کہوں گا کہ آج یعنی جو مورڈن اس وقت ہماری مشینریز ہیں مورڈن جو ایکپکمنٹس ہیں مورڈن جو میں کہوں گا کہ اس وقت بہت سارے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں ہر آدمی ترقی کی دور میں ہے تو ہم لٹریچر والے بھی پیچھے نہ رہیں ہم بھی ایک دوسرے کے قریب آئیں رنجشیں نہ رکھیں یہ نہ دیکھیں کہ وہ کون ہے یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اتنی خوبصورت باتیں ہمارے گل صاحب نے کی ہیں تو ان سے بھی ہمیں استفادہ ہوا اور میں آئندہ بھی ہر پروگرام میں بھی کہتا رہا اور آئندہ بھی جو ہوں گے ان کو بھی بس اسی بنیاد پر لے کے ہم آپ کے سامنے آتے ہیں کہ یہ محبت کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں عدب کی بات ہوتی ہے جہاں اخلاق کی بات ہوتی ہے جہاں تہذیب کی باتیں ہوتی ہیں جہاں امن اور اقتا کی باتیں ہوتی ہیں تو انہی باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے گل صاحب آپ سے بس آخری یہ سوال چاہوں گا میں کہ دنیا بر میں دیکھئے آپ کہاں میں کہاں اور ہمارے بیچ میں جو ناظرین کا ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے ان تمام تر میں کہوں گا سوچ اور فکر کے لیے آپ کا یہ پیغام ہونا چاہیے کہ اردو کی بقا اپنی جگہ اردو کے فروغ کے لیے کیونکہ بقا تب ہی ممکن ہے جب ہم اس کے لیے کچھ کر پائیں تو اس کی ترقی اس کی بقا کے لیے ہمیں اور کیا کچھ کرنا چاہیے ہم بول تو رہے ہیں اس کے علاوہ جو نئی نسلیں ہیں ہماری ان کو بھی اس کی طرف لا پائیں ان کو اس کے ساتھ جوڑ پائیں یا ایک ایسا ماحول تعمیر کر پائیں ایک ایسی سوچ ہم دے پائیں کہ وہ جو آپ نے پہلے ورک کی بات کی یعنی ورک اندرسن صاحب آپ نے بات میں ایک لفظ یوز کیا مذہب تو ان سے اوپر اٹھ کے وہ بات کریں ایک ایسا پیدا جی میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لٹریچر جو ہے کسی بھی زبان میں ہو اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی سماج میں آپ کسی وقت کے نوولز اٹھا کے دیکھیں وہ ایک طرح سے ہسٹری بک ہوتی ہے اور وہ ایک امانداری سے لکھی ہوئی تاریخ ہوتی ہے ہسٹری جو نوول ہوتے ہیں آپ کسی بھی دور کے اٹھا کر دیکھیں آپ کو صحیح تصویر مل جاتی تو میرے خیال میں لٹریچر سے جڑنا بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر ایک ایسی چیز ہے چاہے وہ شاعری کی شکل میں ہو یا نوول یا پروز کی شکل میں وہ جوڑتا ہے لوگوں کو وہ ایک پل کا کام کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کا فر ایک جامپل میں کوئی سیدھی سے بات بات لمبی نہ ہو جائے کہ اب پنجاب کی بات کیا آپ نے پنجاب کے دو حصے ہوئے نائنٹین فوری سیون میں ہمارا لٹریچر نہیں بانٹا گیا ہمارے جو پنجاب پاکستان میں پنجاب ہیں ان کے ساتھ میرے اتنے اچھے تعلقات ہیں ہم پنجابی آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پنجاب ہمارا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے اور وہ عدب کو ہم نے ایک ذریعہ بنا لیا ہے اور ایک جب ہمارے مشاعرے ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے اور خاص طور پر پنجابی ہیں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ نئی نسل کو بھی لٹریچر کی طرف آنا چاہیے اور ہمارے وقت میں تو خیر مشکل تھا کہ کتابیں نہیں ہوتی تھی اور آپ کو ڈھونڈنا پڑتی تھی اب تو ہر جگہ آن لائن ایک کلک کے ساتھ آپ کے پاس سب کو چیکھتی کتنی ویب سائٹس ہیں تو لٹریچر کے ساتھ جڑیں اور وہ ان کا استعمال بھی کریں بہت خوب میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ کنیڈا سے ہمارے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں دیشمیش گل فیروز صاحب جنہوں نے کہا کہ فیروز پور سے میرا تعلق یعنی ہندوستان کی سرزمین سے ایک شخص آج کنیڈا کی سرزمین پہ ہے اور اتنی خوبصورت اردو نفیس اردو اور اتنا خوبصورت تلفز اور ان الفاظ کی جو میں نے ادائیگی دیکھی ہے ہم بھی بس محسوس کر رہے ہیں کہ بس آپ جیسا کچھ سیکھ پائیں بہت اچھا لگا سر اس بیچ میں کوئی ایسا نکتہ کوئی ایسی بات کوئی ایسا خیال جو آپ اس پلیٹ فارم کے تحت کہنا چاہتے ہیں اور ہم شاید وہاں تک نہ پہنچ پائے ہوں نہیں میں زیادہ مجھے اتنا بولنا بھی نہیں آتا میں نے اپنے والد سے سیکھا تھا وہ کہتے تھے کہ شاعر کو بولنے کی ضرورت ٹھیک ہے میری میری شاعری جو ہے وہی بات کرتی ہے تو آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ جو کام کر رہے ہیں اردو کی ختم پردیمہ جی سے مل کر بہت اچھا لگا تو آپ سب سے بہت 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 خوشی ہوئی آپ سب سے مل کر میری دعا یہ ہے کہ شاید ہم اگلے سال انڈیا کا ہمارا راؤنڈ ہو مارچ میں تو اگر ہوا تو امید رہے گی کہ آپ سے کنی ملاقات ہو مجھے بہت خوش ہوئی تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہونے جا رہا ہے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کی محبتیں آپ کی نوازشیں بس یہی محبتیں اور یہی پیار برے پیغامات جو ہیں ہم ایک دوسرے تک پہنچاتے رہیں بس ناظرین انہی الفاظ اور انہی احساسات اور جذبات کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان دشمش گل فیروز صاحب کو ہماری نیزبان پرتیمہ سینہ کو اور مجھنا چیز ارفان عارف کو دیجئے آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیکھنا نہ بھولیے گا کل بھی ہماری بڑی ہی خوبصورت شائرہ افسانہ نگار سمینہ سید صاحبہ ہیں پاکستان سے انہیں آپ ضرور دیکھئے گا جب تک کے لیے دیجئے ہم سب کو اجازت خدا حافظ شبہ خیر بہت بہت شکریہ